اسلام علیکم تو آج کی لیب میں ہم لوگوں نے فائلوجینٹک ٹری کی کنسٹرکشن سیکھنی ہے کہ کس طرح سے ہم لوگ میگا ایکس کو یوز کر کے فائلوجینٹک ٹری کنسٹرک کر سکتے ہیں اس کے لئے جو ہمیں سوفٹری چاہیے اس کا نام ہے میگا ایکس اس کا نام میگا ایکس اس کا نام میگا ایکس اس کا آپ کو میگا فائی بھی ملے گا میگا فور بھی ملے گا لیکن وہ میگا ایکس جو ہے وہ ہمارے پاس اس کا latest variant ہے اس کو آپ لوگ سمپلی ڈاؤنلوڈ کر لیں گے یہ کوئی بہت بڑی فائل نہیں ہوتی ایزیلی ڈاؤنلوڈ ہو جاتی ہے اگر آپ کے پاس windows ہے آپ windows کے لئے ڈاؤنلوڈ کر لیں اگر آپ کے پاس کوئی اور operating system ہے اسی حساب سے آپ اس کو ڈاؤنلوڈ کریں گے according to your operating system تو اس طریقے سے آپ سے یہ کچھ requirements پوچھے گا ٹھیک ہے آپ نے وہ اس کو دینی ہے آپ ایک researcher ہے ایک student آپ یہاں پر جو بھی آپ کا designation آپ یہاں پر اس کو select کریں گے then what kind of institute یہاں پر آپ اپنے institute کا نام بھی لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے university college اس طرح سے کر کے آپ یہاں پر اس کو ڈاؤنلوڈ کرنے کے لئے لگا لیں گے دیکھیں میرے پاس فائل ڈاؤنلوڈ ہو رہی ہے 90.7 MB کی فائل ہے جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ بہت بڑی فائل نہیں ہے easily ڈاؤنلوڈ ہو سکتی ہے اس کو آپ easily ڈاؤنلوڈ کر لیں گے چلیں جب تک یہ ڈاؤنلوڈ ہوتا ہے ہم دوسرا کام کر لیتے ہیں سب سے پہلے software ڈاؤنلوڈ کر لیں گے اس کے بعد آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے ایک بلاسٹ میں نے آپ لوگوں کو سکھا دیا کہ کس طرح سے کرتے ہیں سب سے پہلے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے گوگل پہ جانے گوگل پہ آپ لوگوں نے جا کے نسی بیائی لکھنا ہے نسی بیائی پہ جا کے آپ لوگوں نے سب سے پہلے ایک جین ڈاؤنلوڈ کرنی ہے ایکچلی آپ کو اس software کے لئے جو سیکویس چاہیے ہوتا ہے جو الائنڈ سیکویس ہوگا وہ ہی اس فائل میں اپلوڈ ہو جائے گا تو اس کیلئے آپ سب سے پہلے کوئی بھی جین لینے میں ٹاکس جین لے لیتی ہوں گلہ میرا طور سے آج خراب ہے اچھا جی یہاں پر ہمارے پاس ڈیفرنٹ انٹریز آگے کوئی بھی لینے ٹھیک ہے یہاں سے فاسٹا اس کا جو سیکویس ہے یہ اس کو میں ڈاؤنلوڈ کر لیتی ہوں یہاں سے اچھا جی یہ سیکویس کافی بڑھا ہے آپ اس طرح سے کریں بلیڈ جین نہ لکھیں ڈاکس 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 ٹھیک ہے میں چاہ رہی تھی کہ مجھے کچھ چھوٹی جین مل جائے لیکن سیکویس اس کا کافی بڑھا ہے تو کچھ پارشل جینز ہوتی ہیں ہم وہ بھی اچھا یہ دیکھیں میرے پاس یہاں پر یہ جب میگا کی فائل ہے یہ ڈاؤنلوڈ ہو چکی ہے ٹھیک ہے دیکھ لیں آپ کو ایک سے دو منٹ لگیں اور یہ فائل ڈاؤنلوڈ ہو گیا سمپلی آپ نے اس کو سب سے پہلے انسٹال کرنا ہے انسٹال کا طریقہ اچھا جی پھر یہاں پر ہم لوگوں نے جین سیکٹ کرنی ہے جین میں لیکٹن لے رہی ہوں ملیکٹنگ پہ جا کے یہاں سے جین کا سیکٹ پہلے ڈاؤنلوڈ کرنا ہے میں نے یہ سارا طریقہ آپ لوگوں کو سمجھایا ہے جین کا سیکٹ کیسے ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں یہ دیکھیں یہاں پر میرے پاس یہ جین کا سیکٹ آگیا چھوٹا سا یہ سیکٹ ہے اس کو میں نے کرانا ہے بلاسٹ یہ سیکٹ یہاں سے کپی کر کے یہاں پر میں نے سرچ میں پیسٹ کر دینا ہے باقی ساری پیرمیٹرز ویسے ہی رہیں گے اس کے بعد یہ در سے بلاسٹ کرا دینا ہے یہاں پر میرے پاس بلاسٹ کی ریزرز میں یہ والی ونڈو شو ہو جائے گی اس ونڈو میں میں نے کچھ سیکٹ کر لینے ہیں اور اس کے بعد یہاں پر جا کر میں نے ڈاؤنلوڈ علاینڈ سیکٹ کی اوپر کلک کرنا ہے جس سے میرے پاس جو یہ سیکٹ ہے علاینڈ فارم میں ڈاؤنلوڈ ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ دیکھیں میرے پاس ڈاؤنلوڈ ہو رہا ہے اس طریقے سے میرے پاس یہ سیکوئنس ڈاؤنلوڈ ہو جائے گا اور اس طرح کی یہ فائل مجھے نظر آئے گی ٹھیک ہے یہ دیکھیں میرے پاس ساری فائل آگئی یہاں پر یہ پہلے ایک سیشن نمبر لکھا ہوا ہے تھوڑی سو سکیل پرمیشن لکھی ہوئے یہ فائل آپ نے اسی طرح سے سیف کر لینی ہے میں نے آلرہی سیف کی ہوئی ہے جب آپ کے پاس یہ فائل ہو گئی اس کے بعد آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے میگا کا سوفٹر اوپن کرنا ہے یہاں سے آپ نے سب سے پہلے الائنمنٹ بیلڈ کرنی ہے ٹھیک ہے الائنمنٹ بیلڈ کرنی ہے یہ نہیں کہ اسی سیکوئنس کو پہلے آپ نے الائن کرنا ہے اچھے سے ایڈٹ الائنمنٹ میں آپ نے create a new alignment پہ جانا ہے اس کو ok کر دینا ہے DNA کا سیکوئنس تھا میرے پاس ٹھیک ہے یہ سیکوئنس میرے پاس اس طرح سے بن کے آ جائے گا یہاں پر ہم لوگوں نے نا اپنی جو الائنمنٹ ہے جو میں نے بھی فائل ڈاؤنلوڈ کی تھی یہاں سے اس کو اپلوڈ کرنا ہے insert sequence from file ٹھیک ہے یہاں پر میرے پاس فائل تھی میں نے وہ فائلوں کے نام سے فائل سیف کی تھی یہ دیکھئی یہ یہ والی فائل ہے وہ ٹھیک ہے یہ میں نے فائل یہاں پر فائلوں کے نام سے دیکھئی یہ میرے پاس ساری کی ساری فائل جتنے بھی میں نے یہ وہاں سے لی تھی ساری کی ساری میرے پاس سیکوئنسز آ گیا اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے alignment پہ جانا ہے align by cluster w کرنا ہے یہ اب یہ alignment ہی ہوئی بھی اس کی ٹھیک ہے تو ہم لوگوں نے ساری select کرنی ہے and then اس کی جو ہے ہم لوگوں نے alignment کرا دینا ہے اپک کر دینا ہے پہلے pair wise وہ alignment کرے گا اور اس کے بعد وہ multiple sequence alignment کرا دے گا cluster w کو use کرتے گے یہ دیکھیں کچھ time لگے گا اچھا کچھ sequences بہت divergent ہیں دیکھیں جو phylogentic tree بنتا ہے نا وہ ہمیشہ بہت زیادہ similar sequences کے درمیان جو ہے وہ بنتا ہے تو اس لئے آپ ان کو abort کر سکتے ہیں متع بس سکتے ہیں سکتا ہے 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 موسیقی 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 میرے پاس سارے سوچوں ڈاؤنلوڈ ہوا گئیں میںceğiz موسیقی فائل میں موسیقی اگر اس طرح سے کوئی مسئلہ ہو جائے تو آپ یہاں سے سیکنسỷ قیم سیکنسز بھی کر سکتے ہیں موسیقی شیفٹ کر کے شیفٹ پریس کر کے آپ لوگوں نے اس طرح سے سیکھنے سیٹھ کر لینا ہے اندھن یہاں پر الائن پر جا کے الائن بائی کلسٹر دیو پھر اس کے بعد یہاں پر آپ اکے کریں گے دیکھیں الائمنٹ پروسید ہو رہی ہے الائمنٹ ہوگی کمپلیٹ اس کے بعد آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے یہاں پر آپ لوگوں نے جا کے ایکسپورٹ الائمنٹ کرنا ہے میکا فارمٹ میں اور دیسٹو پہ ہی سیف کرنا ہے فائلو جینیٹکس ٹھیک ہے فائلو جینیٹکس کے نام سے میں کے نام سے یہ فائل میں دیسٹو پہ ہی سیف گئی سیف کر دیا انپوٹ سیم آپ لگا دی سیم نیم رکھ سکتے ہیں آپ انپوٹ میں اچھا پروٹین کوڈنگ نکلیٹر سیپنل ڈیٹا اس کے بعد آپ کی جو الائمنٹ ہے وہ سیف ہو جائے گی ڈیسٹو پہ ہی ٹھیک ہے جی یہاں سے الائمنٹ کے بعد آپ اس کو پلوز کر دیں گے یہاں پر جا کر پھر آپ لوگوں نے انیلیسز میں جانے ہیں اپن فائل سیشن پہ جا کے ہم لوگوں نے ڈیسٹوپ سے وہی والی فائل سیم میگا فارمٹ والی اپن کر لینا ہے یہ دیکھیں یہ فائل ہے ٹھیک ہے اس کے بعد اس کا آپ لوگوں نے ٹری بنا لینا ہے آپ کے پاس دو یہ دیکھیں یہ میرے پاس میں اس کا مطلب ہے کہ میری علائمنٹ ہو چکی ہے اور صحیح ہوئی ہے پھر یہاں سے جا کے فائلو جینی میں جا کے بھی ڈیفرنٹ میتھڈ ہیں لیکن فائلو جینی کا جو میتھڈ ہے اس میں نیبر جواننگ کا دل میتھڈ ہوتا ہے یہ سب سے بیسٹ میتھڈ ہوتا ہے ٹری بیلڈنگ کا پیرامیٹرز ایزٹس رہنے دیں اوکے ٹری بیلڈنگ کا 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 ٹری بیلڈنگ